یہ مناظر سری نگر میں گزشتہ جمعے کی نماز کے بعد کے ہیں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں آرٹیکل 370 کے ختم کیا جانے کے بعد سے یہ تیسرا جمعہ تھا سری نگر کے کئی علاقوں میں اب تک لوگ ڈاؤن جیسی صورتحال ہے جمہور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیا جانے کے بعد سے سری نگر کے علاقے سورہ میں ماحول مسلسل کشیدہ ہے سورہ میں گزشتہ ہفتے جمعے کی نماز کے بعد احتجاجی مظاہرے ہوئے اس علاقے میں اس سے قبل بھی مظاہرے ہوئے ہیں مقامی افراد ریاست کی خصوصی حیثیت تبدیل ہونے کے خلاف اپنا احتجاج درج کرا رہے ہیں جو یہاں کے جو پورے محلے ہیں پولا محلے نے یہ سڑک ملے کا کٹ کر رکھایا ہے سب نے مل کر جو یہاں نے یہ کام کیا ہم نے آپ دیکھ سکتے ہم نے بس اس وجہ سے یہاں گاڑی اندر نہیں جائے آنچر میں جتنے بھی راستے ہیں آٹھ نو راستے ہیں مین روڈ سے آنچر کی طرف جاتے ہیں آٹھ راستے ہم نے آٹھ راستے بلا کر رکھا ہے لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں پوری راہ چوبیوز گھنٹے ہم پہرہ دیتے ہیں بی بی سی اس سے قبل بھی سورہ میں پرتشدد احتجاج کی فوٹیج دکھا جکی ہے نماز جمع کے بعد سیکڑوں مقامی افراد احتجاجی مزاہدے کے لیے کٹھا ہوئے تھے اس احتجاج کے دوران سیکیورٹی فورسز کے پہنچنے پر تشدد بھڑک اٹھا تاہم کشمیر پولس نے صورتحال پر امن ہونے کا دعویٰ کیا تھا مقامی خواتین نے مقامی افراد سے اکٹھا ہونے کی اپیل کی ہے بظاہر یہ سیکیورٹی فورسز کو اپنے محلے سے باہر نکالنے کی کوشش نظر آتی ہے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز نے آسو گیس اور پیپر گرینیڈز کا استعمال کیا جس سے مظاہرین کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی اور تین افراد پیلٹ گن شوٹ سے زخمی بھی ہو گئے سیکیورٹی اہلکار اور مظاہرین کے درمیان یہ ٹکراؤ ایک گھنٹے تک جاری رہا سورہ کی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے علاقے کی تحفظ کے لیے آنے والی راتوں میں بھی تینات رہیں گے